نمسکار کسان بھائیو جیڈی نیو جیوٹوپ چینل پر آپ کا سواگت ہے کسان بھائیو آج کے ویڈیویں بات کریں گے اوبوگتہ معاملوں کے سچی رویت کمار کا پیاز نریات کو لے کر بڑا بیان کیا پیاز کے باؤں میں بنے گی تیجی چار دیسوں کو پیاز نریات کی منظوری یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں کسان بھائیو آپ کو بتا دیں کہ سرکار نے پیاز نریات پرتیبند 31 مارس 2014 تک کیا تھا لیکن بیچ میں خبر آئی تھی کہ سرکار پون روپ سے نریات پرتیبند اٹھانے جا رہی ہے لیکن اس کی جانکاری دیتے ہوئے اوبوگتہ معاملوں کے سچی رویت کمار نے بتایا کہ فیصلہ ویڈیس منترلے کی ریکمینڈنس کے بعد لے گیا ہے یعنی جن دیسوں کو ضرورت ہے اس کے حساب سے پیاز نریات کا فیصلہ لیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پہلے کے اندر سرکار دورہ پیاز ایکسپورٹ کرنے پر روک لگانے کو نرست کرنے کی بات کو انکار کر دیا گیا ہے یعنی جن دیسوں کو پیاز نریات کیا ہو سکتا ہے ان دیسوں کو بھارت سرکار پیاز نریات کرے گی آپ کو بتا دیں کہ رویت کمار نے کہا ہے سرکاری نیوزیز پی ٹی آئی سے بات کیا ہے چیت میں کہا کہ ابھی ابھی 31 مارچ کے بعد سرکار پیاز پر روک لگائے گی یا نہیں لگائے گی اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا لیکن اب پھلال سرکار پانچ دیسوں کو پیاز نریات کرنے جا رہی ہے جی ہاں دوستو رویت کمار کے انصار آپ کو بتا دیں کہ اندر سرکار نے پیاز ویاپاریوں کو ایکسپورٹ کرنے کی انمتی دیا نیوز پی ای پی ایجنسی پی ٹی آئی کے جانکاری دیتے ہوئے رویت کمار نے کہا کہ چیار دیسوں کو اکاتیس مارچ تک ویاپاری تدکال پرباہوں سے چومنہ bodزار سات سوٹنے پیاز کا نریات کر سکیں گی یعنی بی��یتہ مہترہ میں چومنہ debenひزار سات سوٹنے پیاز نریات کیا جائے گا جانکاری کے انصار بنگلا دیش کو پچاس ہاظ ٹن پیاز نریات کیا جائے گا تو وہیں موری شیس کو بیار آر آز سوٹنے پیاز نریات کیا جائے گا بہرین کو تی نظار ٹن پیاز نریات کیا جائے گا تو وہیں بھٹان کو پانسو ساٹھ ٹرن پیاز نریات کرنے کے انمتی سرکار نے دی ہے کسان بھائی اور ابوگتہ معاملوں کے سچی رویت کمار نے کہا کہ سرکار چمیت ماترہ میں جن دیشوں کو آف سکتا ہے ان دیشوں کو پیاز نریات کرنے پر اور بھی ویچار کر سکتی ہے یعنی سرکار چمیت ماترہ میں پیاز کا نریات رکھے گی لیکن پیاز سے پون روپ سے پرتیمند نہیں اٹائے گی ایسے میں پیاز کے باؤ کو لے کر ایسے منج سے کی استیتی بنی ہوئی ہے ویچار سگیوں کا کہنا ہے کہ سرکار اگر پیاز نریات پرتیمند پون روپ سے نہیں اٹائتی ہے تو پیاز کے باؤ میں تیجی نہیں لوٹے گی کیونکہ مارچ کے پر تھم سبتہ ایسے ہی نیا پیاز یعنی گرمی والا پیاز منڈی میں آنا شروع ہوگا اور پیاز کے باؤ پر ایک بار پھر دباؤ بنے گا اور کسان بھائیوں کو پیاز کے باؤ لگاتار ڈاؤن دیکھنے کو ملیں گے لیکن کسان بھائیوں پیاز بیچنے اور اسٹو رکھنے کہا انتیمنی نے اپنے ویک سے لیں آپ پیاز نریات پرتیمند یا پیاز کے باؤ کو لے کر کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں دھنے بات